اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سیکنڈ یئر فیزکس کا چیپٹر نمبر فیفٹین جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن جو ہے اس کے جو بیسک کانسپٹس ہیں اس کے بارے میں ساری ڈسکشن کی تھی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فیرڈیز لاؤف الیکٹر مگنیٹک انڈکشن ہے یہ انتہائی امپورٹن ٹاپک ہے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں لانگ کوسٹن کی صورت میں کئی بار آ چکے اور سمارٹ سلیبس کا یہ پہلا ٹاپک ہے فیرڈیز لاؤف الیکٹر مگنیٹک انڈکشن اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آپ نے پریویس لیکچر جو ہے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن والا وہ اگر آپ نے نہیں سنا ہوا تو اس کو جا کے ایک بار سن لیں کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے کانسپٹ بنایا تھا اسی کو اس کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں سیکھی ہوئی تو وہ یہ آپ کو فیرڈیز لاؤ جو ہے یہ سمجھ نہیں آنے والا اس کو جا کے ایک بار لازمی طور پر اس کو ایک بار سن لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اب فیرڈیز لاؤ جو ہے اس کی جو ایک تو فیگر ہے وہ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس ریلنگز ہیں ٹھیک ہے ریلنگز سے ریلیٹڈ آپ نے پہلے بھی یہ ٹاپک کیا ہوئے ریلنگز ہیں اور ریلنگز کے اوپر ایک کوپر وائر جو ہے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو کوپر وائر ہے یہ ان ریلنگز کے اوپر اس طرح سے موو کر سکتی ہے آگے پیچھے اس کو ہم موو کروا سکتے ہیں اور ہم اس کو کروائیں گے اور ہم نے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ خود سے یہاں پر اپلائے کی ہوئی ہے کراس جو ہے یہ کراس کا جو سمبل ہے یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ انٹو دا پیج ہے یا انٹو دا پیپر ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے لاسٹ ایکچر میں یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ جب بھی ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کے اندر جب بھی کوپر وائر کو آپ موو کرواتے ہیں تو اس کا فلکس چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب چینج ان مگنیٹک فلکس جب ہوتا ہے کسی بھی کنڈکٹر لوپ کے اندر کسی بھی کوئل کے اندر یا کنڈکٹر کے اندر تو وہاں پر انڈیوز ایم ایف جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اب اس انڈیوز ایم ایف کی ویعے سے ایک انڈیوز کرنٹ جو ہے وہ جنرینٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پریبیئس لیکچر میں سیکھی اور اس کی ساری کنڈیشن بھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے پاس جو لوپ ہے وہ پلوز ہونا چاہیے ظاہرک پلوز ہوگا تو تب ہی تو اس کے اندر کوئی کرنٹ فلو کرے گا اگر وہ disconnect ہوگا تو current کا circuit complete نہیں ہوگا تو current flow نہیں کرے گا اور دوسرا اس میں ہم نے یہ چیز discuss کی تھی کہ آپ کا جو magnetic flux ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے اس کو آپ نے fix نہیں رکھنا یعنی کہ اس کو اگر میں یہی پر روک دوں یہ جو conductor ہے تو اس کے اندر کوئی بھی جو induced EMF ہے وہ generate نہیں ہونے والا induced EMF generate کروانے کے لیے اس کو move کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تاکہ flux جو ہے وہ change ہو اور تیسری condition ہم نے یہ پڑی تھی یہ flux والی یہ جو magnetic field کا surface area کے ساتھ جو angle ہے اس کو آپ نے جو ہے parallel نہیں رکھنا it should be at some angle کوئی بھی angle ہونا چاہیے کوئی بھی inclined angle ہو جس میں آپ کو flux کی کچھ value مر رہی ہو تو پھر جو ہے آپ کے پاس induced EMF جو ہے وہ generate ہوگی اب بچے اس چیز کو ہم change کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ external magnetic field جو ہے اس کو strong کر دیں پھر جو ہے وہ flux آپ کا change ہو سکتا ہے یا آپ area جو ہے اس کو آپ بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں تو اس سے بھی آپ کا جو flux ہے وہ change ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس یہ angle ہے جو بی اور ایک درمیان angle ہے اس کو آپ change کریں تو پھر بھی آپ کا جو flux ہے اس کی value change ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں بڑی بیسیک ہیں تو اس کے اندر فیرادیز law کے اندر ہم جو ہے وہ ہم نے جو deal کرنا ہے وہ area کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم area کو change کر کے flux جو ہے اس کو change کریں گے initially جو copper wire ہے وہ یہاں پر ہے اس position پہ ہے A position کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے کچھ velocity اپلائے کی force اپلائے کی تو یہ یہاں پر جو velocity کی direction ہے وہ اس طرف سے ہے اس طرف میں نے اس پہ force لگائی اور یہ اس نے کچھ displacement travel کیا اور یہ B position پہ آگئی آپ نے یہ ساری چیزیں جو velocity ہے یہ ساری چیزیں ابھی اس کے اندر use کریں گے تو اس کے اوپر force اپلائے کی force اپلائے کی اس کی جو initial position تھی x1 تھی اور x1 سے یہ move کر کے اس position پہ آگئی وہاں پر اس کا displacement جو ہے وہ کیا ہو گیا x2 ٹھیک ہو گیا اب اس کی جو change آیا distance کے اندر وہ اس کو آپ dx بھی کہہ سکتے ہیں delta x بھی کہہ سکتے ہیں دونوں change کے لیے ظاہر ہوتے ہیں dx سے آپ confuse نہ ہو جائیں اس لیے میں اس کو delta x کا دیکھا ہوں ٹھیک ہے delta x کی شو کر رہا ہے اس کے اندر جو change آئی پہلے اس کی position x1 تھی آپ نے اس کے اوپر force اپلائے کی اور اس کی velocity change ہوئی یہ اس B position پہ آگئی جو B position کا اس کا distance جو بنا وہ x2 ہو گیا جو اس کا total overall جو change آئی وہ delta x آئی ٹھیک ہے x آپ نے اگر نکالنا ہو تو آپ x2 میں سے x1 کو minus کر دیں تو آپ کے پاس delta x جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں پہلے جب initial position میں اگر آپ دیکھیں اس کا یہ area بان رہا تھا length into width اس کی length جو ہے وہ L ہے اور جو چڑائی ہے وہ x1 ہے تو initially اس کا جو area تھا وہ یہ بان رہا تھا ہم نے کیا کیا جب اس کو یہاں سے move کروایا جب اس کو move کروایا شروع کیا تو external magnetic field جو ہے وہ بھی ہم نے apply کی ہویا magnetic flux جو ہے وہ change ہونے لگے کیونکہ flux change ہو رہا ہے آپ نے اس کو move کروا دیا اس conductor conducting coil کو آپ نے جب move کروایا تو flux change ہونے لگیا تو جب flux change ہوگا تو induce emf generate ہوگی یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو اب ہم flux جو ہے وہ کس طرح سے change کروا رہے ہیں اس کا area change کروا گیا پہلے اس کا area یہ بن رہا تھا جب اس کو ہم نے displace کر کے اس point پر لے کے تو اب اس کا area یہ ہو گیا بڑا ہو گیا area تو ہم اس کا جو area ہے وہ change کروا گئے اس کا جو flux ہے اس کو change کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یہ اوپر جو magnetic flux کا formula یہ سارا پرانی باتیں ہیں اوکے اب اس سے previous topic ہے emotional emf والا emotional emf جو ہے اس کی derivation چونکہ آپ کے course میں نہیں ہے تو میں direct جو ہے وہ formula پہ آتا ہوں emotional emf کا جو formula ہوتا ہے بچے emf induced emf یہ induced emf ہوتی ہے induced emf is equal to minus vbl vbl sin theta ہوتا ہے sin theta sin theta جو angle ہے یہ basically velocity اور اس b کے درمیان ہوتا ہے چونکہ velocity اس direction میں magnetic field into the page ہے تو sin theta جو وہ 90 degree بنا رہے ہیں velocity اس direction میں اور magnetic field into the page ہے اگر آپ اس کا angle دیکھیں وہ 90 degree بنا رہے ہیں تو وہ 90 اور sin 91 ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس emotional emf کا جو formula ہے وہ آ گیا اس کا جو proof ہے وہ آپ کے course میں نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو direct formula جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا آپ نے بس اس formula کو ذہن میں رکھنا ہے یہ emotional emf کا formula ہے ٹھیک ہے induce emf جو ہے وہ کس کے equal ہوتی ہے minus vbl اب velocity جو ہے اس velocity کو بچے ہم کیا لکھ سکتے ہیں velocity کو بچے آپ لکھ سکتے ہیں velocity آپ کے پاس جو ہے velocity is equal to delta x over delta t ٹھیک ہے rate of change displacement ہوتا ہے یہاں پر displacement x ہے per unit time تو velocity کو آپ کے لکھ سکتے ہیں delta x over delta t اب یہ velocity کی value ہے اس کو یہاں پر جو emotional emf فرمولہ اس کے اندر put کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا آجت ہے مائنس delta x over delta t into bl یہ آگیا بڑا سمپل ہے اس کے اندر یہ سمپل اس کی mathematics یہ ہمارا جو main focus ہے ہم نے یہ چیز لے کے آنے اس چیز کو پروو کرنے یہی فیرادے law of electromagnetic induction ہے تو 3-4 steps ہیں تو انشاءاللہ یہ بڑا سمپل کر کے میں آپ کو explain کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیں یہ ہم نے سمپل velocity value اس کے اندر put کر دی تو یہ ہمارے پاس result آگیا تو اگر میں اس کو ایک پر اس طرح سے arrange کر کے لکھوں minus delta x into l l اس کے ساتھ میں لکھت ہوں over delta t into باقی آپ کے پاس b بچ گیا اس کو b x ہے یہ آپ کے پاس چھوڑائی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس area بانو ہے پورا یہ بھلا area بانو ہے اس کی چھوڑائی ہے وہ آپ کے پاس delta x ہے where l is کی لمبائی ہے ٹھیک ہے لنہوں کیونکہ length تو same here 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 l is کی لمبائی ہے delta x چونکہ اس کے area میں change آیا پہلے اس کا area کچھ تھا یہاں پر area اس کا کچھ ہو گیا اس کے area کے اندر change آیا تو اب اس area کی change کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں change کی form میں لکھیں minus delta x into l تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں delta a ٹھیک ہے change in area جو area جو area کے اندر change آیا اس کو simply ہم نے یہاں پر لکھ لیا over delta t into b یہ آپ کے پاس اس relationship آگیا اب واپس آتے ہیں flux کے اوپر یہاں پر یہ جو آپ نے formula پڑھ اس کو میں دوبارہ سے rewrite کرتا ہوں یہاں پر magnetic flux بچے کیا ہوتا بی ڈاٹ ڈلٹا اے ٹھیک ہے اگر change کی میں بات کروں flux change ہو رہا ہے ہم نے flux جو change کی ہے وہ کس کی وجہ سے کیا area کو change کر کیا تو جب simple flux لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں جب change influx لکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ change کس چیز میں آپ کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر اس case میں ہم نے change کیا area کے اندر تو change in flux کے آجے گا change in area کے ساتھ آجے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر کوئی magnetic field کو change کرتے تو magnetic field کے ساتھ دلٹا آجاتا چونکہ یہاں پر ہم area کو change کیا ہے تو جو change جن magnetic flux ہے وہ آپ کے پاس delta a کی form میں آگیا ٹھیک ہے اب simple کرنا یہ ہے کام ختم ہو گیا اب یہ value ہے اس کو simple یہاں پر ہم put کر دینا ہے اور آپ کے پاس answer آجے گا اس کو ایک بار میں rearrange کر کے لکھ لیتا ہوں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں بی ڈیلٹا a ٹھیک ہے اور ڈیلٹا t اب یہ جو value ہے یہ یہ وی value میں یہاں پر use کر رہو کیونکہ یہ اس کا numerator ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جگہ میں delta phi m بھی put کر سکتا ہوں flux بھی put کر سکتا ہوں تو اس کو جب میں پر put کروں گا تو یہ آپ پاس جو result آئے گا یہ ہو جائے گا minus delta phi یہ پر m بھی لکھ لیں magnetic flux over delta t تو یہ چیز ہم نے جو تھی prove کرنی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ elektromagnetic induction کی جو mathematical statement ہے وہ آپ نے prove کر دی تو یہاں پر تو ہم نے consider کیا تھا اگر آپ کے پاس coil کا ایک loop ہے کیونکہ ایک loop کو سمجھ کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو n number of loop کے اوپر apply کر دیتے ہوتے ہیں تو ایک loop کے لیے سنگل loop کے لیے آپ کے پاس یہ فارمولا آگیا اگر آپ کے پاس یہ پر n number of loops ہیں تو آپ سمپل ہی کیا کریں گے یہ پر n کا اضافہ کر دیں گے پھر n is the number of loop delta phi m over delta t تو یہ آپ کے پاس final result آگیا faraday law of electromagnetic induction کا اب اس statement کے اوپر آتے ہیں یہ آپ سے کیا رہا ہے ویسے تو اس کی ساری چیزیں ہم نے discuss کی ہوئی ہیں اب اس کی جو final result آیا اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں یہ بچے آپ کو یہ بات کر رہے ہے یہ آپ کے پاس induce EMF ہے EMF ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں the average EMF induced in a conducting coil having n number of loop is equal to the negative of rate of change of flux یہ جو portion ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ rate of change of flux ہے یہ جو آپ آب آیا تھا یہ کیا rate of change of flux ہے time کے ساتھ flux change ہو رہا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہے حقیق ہو گیا تو یہ آپ کے پاس rate of change of flux ہی تو اس کو آپ statement جو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں the average EMF induced in a conducting coil ایک coil کے اندر جو EMF ہوتی ہے اور اس coil کے loop ہیں وہ n number of loop ہیں وہ کس کے اقوال ہوتی ہے that is equal to negative of the rate of change in flux جتنا اس coil کے اندر flux change ہوگا اتنا آپ کے پاس induce EMF کی value آئے گی یہاں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو EMF induce ہوتی ہے that is induce EMF is directly proportional to rate of change of flux ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو induce EMF ہے اس coil کے اندر جو EMF induce ہونے والی ہے اس conductor کے اندر جو induce current جو پیدا ہوگی جو کہ یہاں پر ہم نے گلوانومیٹر بھی attach کر رکھ ہے جب آپ اس کو move کرواتے ہیں تو یہ لازمی طور پر کچھ deflection شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس coil کو اس کے اندر magnetic field کے اندر move کروانے کی وجہ سے جو اس کے اندر EMF generate ہوگی وہ کس کے اوپر depend کرتی ہے that is rate of change of flux ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ اس کے اندر flux میں change لے کے آئیں گے اتنی زیادہ جو ہے آپ اس coil کی بات کر لیں آپ اس کو جتنا تیزی سے move کروائیں جتنا تیزی سے در لے کے جائیں گے اتنی زیادہ اندی ایم 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 جن ریٹ ہوگی کیونکہ اس کا direct relation ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ اس کی condition میں بھی ہم نے پڑھا تھا change in magnetic flux ہوگا تب جا گے آپ کے پاس اگر آپ اس کو یہ پر پیدا نہیں ہوگی تو امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ پوچھئے گا یہ اس کی statement لکھی ہوئی اگر آپ کے پاس پیپر میں آجاتا ہے تو آپ نے simply کرنا یہ figure بنانی ہے یہ اس کی statement لکھ رہی ہے اس کے بعد یہ magnetic flux کو لے کے آئیں اور simple emotional EMF formula سے start کریں اور اس کے اندر flux کو utilize کر کے area میں convert کریں اور اس کے بعد flux کی value ہے اس کو آپ put کر دیں اور end پہ آپ n number of turns کی بات کر لیں اور یہ negative sign ہے یہ بڑا important ہے اس کو میں یہاں پر discuss نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ایک طویل بحث ہے جو کے اندر ہم کریں گے وہ بحث ساری negative sign کے اوپر یہ ہے یہ آپ کی induz EMF آرہی کیسے ہو گئی یہ جتنی بھی ڈیبیٹ ہے جب لینز لاغ پڑیں گے نیگٹیو سائن کو ہی وہاں پر ایک سپلین کرنا ہے اس کی کوئی لبی چوڑی ڈیریویشن نہیں ہوگی تو یہ ساری جو نیگٹیو سائن کی جو بحث ہے وہ ہم لینز لاغ کے اندر کریں